اگر کسی کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پاپ سچ میں کتنا بھینکر ہے اس کے لئے اسے یہ سمجھنا بہت جروری ہے کہ کس مہمہ مہی پرمیشر کے ویرود میں یہ پاپ کیا جا رہا ہے اب کیونکہ بہت کم پرچار پرمیشر کی مہمہ اور اس کے پوتر تائی کے اوپر کیا جا رہا ہے اب کیونکہ جدت اور پرچار انسانوں کی کانوں کی خجلی مٹانے کے لئے کیا جا رہا ہے اور صرف انسانوں کے بارے میں ہی ہیں اور یہی کارنہ ہے کہ لوگ پاپ سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ وہ پرمیشر سے نہیں ڈرتے ہیں اور وہ پرمیشر کو نہیں جانتے ہیں کیونکہ جدہ تر پرچارک پرمیشر کا پچار نہیں کر رہے ہیں اور یہ پرچارک پرمیشر کا پچار کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ خود پرمیشر کو نہیں جانتے ہیں اور ہم چین کو دیکھ سکتے ہیں صحیح بات ہے نا تو کونسی بات ہے جسی آج کلیسیا کو جاننا بہت ضروری ہے پرمیشر کون ہے چلی میں آپ کو ایک ادھاران دیتا ہوں اگر میں اور آپ فوٹبال والی وال یا کرکٹ یا کوئی اور ایسی گیم کھیل رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ تھوڑا سا راف ہو جاتے ہیں اور میں مزاق سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھ ایک بار اور ایسا کر کے دکھا تو پھر دیکھنا میں کیسے تجھے اس دنیا سے اٹھا دیتا ہوں میں یہ بات آپ سے کہہ سکتا ہوں اور ہم مل کر ہس بھی سکتے ہیں اس بات پر لیکن یہی بات اگر میں اپنے راستر پتی جو بائیڈن سے کہتا ہوں تو مجھے جیل میں جانا پڑے گا ہاں سچ میں آپ ایسے بیان راستر پتی کے بارے میں نہیں دے سکتے ہیں بلکل نہیں کیوں اس کے ادھکار کے کارن اس کی پدوی کے کارن اسے دیش کے راستر پتی ہونے کے ناتے آپ اس کے ساتھ ایسا ویوہار نہیں کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی نہیں اب اس ادھارن کو لیتے ہوئے آئیے ہم ذرا پرمیشیر کے بارے میں سوچیں پاپ اتینت بھیانک ہے اس شکشیت کی مہیمہ کے کارن جس کے ویروہ دھر میں یہ کیا جاتا ہے پلٹنس ایسا کہا کرتے تھے کہ جب آپ پاپ کرتے ہیں تو آپ کسی گاؤں کے چھوٹے سی سر بنچ کے ویروہ دھر پاپ نہیں کرتے ہیں ورن آپ پاپ کرتے ہیں مہیمہ میں پرمیشیر کے ویروہ دھر میں ساری کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ اس لائک ہیں کہ آپ کو اتینت مرتیوں میں لیں کیونکہ پرمیشیر کے مہیمہ کے ویروہ دھر میں شوٹی سی انجری جو آپ نے کی ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں انسان بہت بڑا ہو چکا ہے سب کچھ اسی سے مان پا جاتا ہے اور وہ ہر چیز کا سینٹر بن گیا ہے اور پرمیشیر بہت شوٹا تو اگر ہم میں پاپ کے اس بھینکر روپ کو جاننا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پرمیشیر کی مہیمہ کے بارے میں جانیں بھجن سیتا میں پرمیشیر اسرائیلی لوگوں کو ڈانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پاپ کیا کہ آپ نے یہ سارے پاپ کیے کیونکہ آپ نے سوچا کہ میں بھی آپ بھی کے جیسا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ روی وار کی ارادنا مورتی پوجا کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے آج کی ہماری جدہ تر مسیحت میں ہاں ایسا ہے اور آپ کو پتا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ جدہ تر کلیسیوں میں جائیں اور پوشیں کہ اس پرمیشیر کو ڈسکرائب کریں بتائیے جس کے آپ ارادنا کرتے ہیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کا پرمیشیر بائبل کا پرمیشیر نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار ایک پاسٹر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک سبتہ ہے کہ آپ بائبل کانفرنس کریں ہمارے کلیسیہ میں اور پرمیشیر کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتائے اور میں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ہوگا اور میں کہنے لگے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ پاسٹر اگر میں نے پرچار کرنا شروع کر دیا میرے وچاروں والے پرمیشیر کا نہیں لیکن اگر میں نے آپ کی کلیسیہ میں سکھانا شروع کر دیا کلاسیکل ایتیہاسک سکشہ پرمیشیر کے ایٹریبیوٹس کو لے کر اور جب میں پہنچوں گا پربوتہ پر نیائے پر دھارمکتہ پر اور پرمیشیر کے کرود پر تو آپ کی کلیسیہ کے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا پرمیشیر نہیں ہے ایسے پرمیشیر کی میں ارادنہ نہیں کر سکتا زیادہ تر لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ پرمیشیر ہے کون بائبل کا پرمیشیر تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی تصویر پر ایک پرمیشیر بناتے ہیں اور جس پرمیشیر کو انہوں نے بنایا ہے اس کی ارادنہ کرتے ہیں اپنے جیسا پرمیشیر لیکن وہ ہمارے جیسا نہیں ہے سب نے پاپ کیا